راجستان ویدان سواگ چناووں کی تیتی جیسے جیسے نزدیک آ رہی ہے ویسے ویسے پارٹی اپنے جیت کے دعوے کر رہی ہے اور سکریہ ہو رہی ہے اس دوران جو ہنوانگر جیلے کے نوہر میں ہے جی جی پی پارٹی کے جو پر مکھ ہے وہ یہاں پہنچے ہیں اور جو ہریانہ کے اپ مکھے منتری ہے دوسرین چٹالہ انہوں نے یہاں پہنچ کر چناوی روڈ شو کیا ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ راجستان میں 25-30 سیٹوں پر چناو لڈنے جا رہے ہیں لیکن جس طرح سے جی جی پی پارٹی کہتی ہے کہ باجپا کے ساتھ ان کا گھٹ بندن ہے لیکن جس طرح سے باجپا کے سامنے ہی وہ اپنا جو امیدوار ہے وہ کھڑا کرنے جا رہے ہیں پوروں میں جس طرح سے پتہ پور کے اندر بھی انہوں نے اپنا امیدوار کھڑا کیا تھا تو کہیں نہ کہیں اس بات میں اتنا دم نہیں لگ رہا ہے کہ باجپا اور جی جی پی پارٹی کا یہاں پر گھٹ بندن رہے گا حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ راجستان کے جو 25-30 سیٹیں وہ چناو لڈیں گے راجستان کے اندر جو جیت کا جو سہرہ ہے وہ ان کی پارٹی ہی مکھے منتری بنانے کے اندر اپنی بھومی کا نبھائے گی اور جو تالے کی چابی ہے ان کے پاس رہے گی انہوں نے یہ بھی دابہ کیا ہے کہ جس طرح سے راجستان کے اندر کانگریس سرکار پوری طرح سے برشت ہو چکی ہے یہاں پر جو کانون ویورست ہے پوری طرح سے چوپٹ ہو چکی ہے اس کے چلتے لوگ ترست ہے اور کہیں نہ کہیں اس بار راجستان سرکار جو مکھے منتری ہے شوک ہلوتن کی سرکار کو جانا پڑے گا اور جی جی پی پارٹی اس کے اندر پر مکھ بھومی کا نبھائے گی لیکن جس طرح سے جو باتیں سامنے آ رہی ہے کہ باجپا اور جی جی پی پارٹی کا گھٹ پندن رہے گا وہ کہیں نہ کہیں یاد امیل ہوتا نظرہ رہا ہے کیونکہ الگ الگ جگہوں پر یہ اپنے امیدوار کھڑا کرنے کی بات کر رہی ہے جس طرح سے پچیس سے تیس سیٹوں پر انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے امیدوار کھڑا کریں گی اور جو نوہر کے اندر ہے ابھی شیک مٹوریا حالانکہ ان کے رشتدار بھی ہے ان کے سامنے ہی یہ امیدوار کھڑا کرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ بھی سپسٹ کیا ہے کہ نوہراترے کے بعد میں ہی ان کی لسٹ آئے گی پرثم سوچی آئے گی جس کے اندر تیہ کیا جائے گا کہ کس کو ٹکٹ دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے اس سوال پر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ابھی کوئی تیہ نہیں ہے کہ کون سے امیدوار کو یہاں ٹکٹ دی جارہی ہے لیکن جس طرح سے اب چناؤں کی تاریخ جو نزدیک آ رہی ہے اسے پارٹیاں آپ نے آپ کو جیت کا دعویٰ کر رہی ہے اسی طرح جی جی پی پارٹی بھی یہاں پہنچ گا دوسیت چٹالہ نے جیت کا دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اہم بھومی کا نبائے گی ان کی پارٹی جو مکھے بنتری بنے گا کیونکہ جو بھاجپا اور جی جی پی پارٹی کا گٹھپندن کی جو باتیں کرتے ہیں ہریانہ میں بھی تک سپسٹ نہیں ہے کہ ان کا گٹھپندن ہے یا نہیں ہے اور ایسے میں کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو بھاجپا ہے بھاجپا کے امیدواروں کے جو سامنے اپنے امیدوار کھڑا کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بھاجپا کو بھی نقصان ہو سکتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ جی جی پی پارٹی کا یہاں راجستان کے اندر کیا ورچس رہتا ہے موسیقی